مونو مانے سر سے جو بڑی خبر سننے میں آ رہی کہ ان کے اوپر راج سکا یعنی کہ انے سے لگنے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کا بچنا بلکل بہت زیادہ مسکل ہو جائے گا نیپال بھاگ کر بھی بتائیں گے کیا ہے پوری خبر جی مونو مانے سر جو پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ سرکھیوں میں ہیں اور ان کے تعلق سے لگاتار کچھ نہ کچھ خبریں تو سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہی ہیں لیکن جو بڑی خبر جو سامنے آئی ہے کہ ان پر آنے والی دنوں میں ان ایس اے لگ سکتا ہے اور یہ جو بڑی بات ہیں یو پی کے پور ڈی جی پی وکرم سنگھ نے کہی ہے کہ جس طرح سے ان کے تعلق سے پولس کے پاس پریافت ثبوت ہے کیونکہ وہ کھلے عام ہتیاروں کو لہراتا ہے اور اتنی اس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے جو گیر قانونی ہیں تو پور ڈی جی پی وکرم سنگھ نے جو سندیپ چودری ہے نیو ٹوئنٹی فور پر ان کے یعنی ڈی بیٹ شو میں یہ صاف طور سے کہا تھا کہ ان پر تو این ایس اے لگنا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے سر مطلب یہ این ایس اے ہوتا کیا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ یعنی جس طرح سے یعنی کوئی بھی جو دیش کے لیے اور یعنی سماج کے لیے یعنی ایک طرح سے خطرہ بنے اور اس کی جو سرکچہ ویرستہ ہے اس کو کسی بھی طرح سے چھتی پہنچائے اور لوگوں کے اندر ایک بھے پیدا کرے تو دیش کی یعنی آنترک جو سرکچہ ہے اس سے بھی اس کا سمبند ہے جو پور ڈی جی پی وکرم سنگھ ہیں انہوں نے جو خاص کری بات کہی تھی کیونکہ جس طرح سے کھلے عام ہتھیاروں کو لہراتا ہے اگر وہ لائسینس کے ہوں اور اگر وہ لائسینس کے نہیں ہیں تو اور بھی زیادہ گم بھیر ہیں اتنے سارے اس کے پاس سر ہتھیار ہیں فوٹوز میں نئی نئی طرح کے فوٹی سے بنا جانے کون کون سی گنا تو اتنے سارے ہتھیار کے لائسینس اس کے پاس نہیں ہو سکتے یہ تو صاف سی بات ہے کہ جس انداز سے ہتھیاروں کو سجاتا ہے تو اتنے سارے ہتھیار ہیں وہ تمام یعنی لائسینس ان کے نہیں ہوں گے تو اسی بیس پہنے جو بڑی بات کہی تھی وکرم سنگھ نے جو فوٹی جی پی ہیں اتر پردیش کے اور ایک جانے مانے چہرے ہیں ہر ایسے معاملے میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اپنا پخش رکھتے ہیں تو انہوں نے صاف طور سے کہا تھا کہ یہ ایک طرح سے مونو مانے سے لوگوں کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے سر جو یہ اتر کانڈوا تھا یوپی کے اندر تو وہاں سے جو اترک احمد کے بیٹے تھے اشت خان ان کے بارے میں بھی ایک حبار آر تھی کہ وہ نیپال بھاگ گئے ہیں اور مونو مانے سر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ نیپال بھاگ گئے ہیں تو جو اترک احمد کے بیٹے تھے ان کے لیے تو ساید یوپی سے بھی کوئی پلس کی کوئی خاص فورج گئی ہے اس کو گرفتار کرنے نیپال ڈھونڈنے کے لیے تو مونو مانے سر کے لیے تو ایسی کوئی فورج نہیں بھی یہاں پہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے بھی جی جی اترک احمد کے بیٹے اصد کے لیے یوپی کی جو ایسٹی ایف ہے سپیشل انویسٹیگیسن جو ٹیم ہے وہ پہنچی ہے لیکن ان کے تعلق سے کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی ہے کہ ان کو بھی نیپال سے واپس لانے کا کوئی ارادہ اور کوئی طریقہ اپنایا جا رہا ہے بہرحال وکرم سنگھ نے جو ایک بڑی بات کہی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہریانہ پولیس یا فیراجستان پولیس اب تک چپ کیوں بیٹھی ہے ان مونو مانے سر کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اس کے تعلق سے اتنا نم رویہ کیوں برتا جا رہا ہے جس کا کہی نہ کہی رول اور بھومی کا رہی ہے